ہلو فرنڈز اسلام علیکم میرا نام تنیل میدی ہے این آئیم ایسٹوڈنٹ آف کیلٹ کالیس کردو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کیلٹ کالیس کے انمیشن کے مطالق ان کے الیجیبیلیٹی کریٹریہ کے مطالق اور تیری کے مطالق آپ کو بریفلی آگاہ کریں گے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتے ہیں کی ایٹ اینٹری ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی ہر ویڈیو آپ تک بلوقت پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اگر ہم اس کی ایمیشن کے مطالق دیکھیں تو ایمیشن آرلیڈی ایڈوٹائسٹ ہو چکا ہے اور آپ کو اس کا فارم کیلٹ کالیس کی اوشل ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اگر آپ اس کو بائی ہنل لینا چاہے تو کیلٹ کالیس کے اندر سے بھی مل جائے گا اور مختلف فیمس سٹیشنریز اور کمیٹر سینٹر سے بھی آپ کو یہ مل جائے گا اگر آپ آن لائن اس کو ریسیو کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار چارجز بے کرنا ہوگی اور اگر آپ بائی ہن لیتے ہیں تو دو ہزار روپے آپ پہ چارجز لگیں گی جو آپ کو پے کرنا ہوگی فام برنے کا آخری تاجر پچیس جنوری دو ہزار چوبیس ہے اور اس کا ٹیسٹ اٹھانہ فروری دو ہزار چوبیس کو سکردو کے اندر گلگیت کے اندر لاہور کے اندر پنڈی کے اندر اور کراچی کے اندر مختلف سنٹرز میں پاک آرمی کے زیر سایہ ہونے جانا ہے اگر ہم اس کی لیجیبیلیٹی کریٹریہ کے بارے میں دیکھیں تو جو سٹوڈنٹس کیرڈ کچھ کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ان کی عمر بارہ سے چودہ سال کے بیچ میں ہونے چاہیے چودہ سال سے زیادہ عمر کی سٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیونتھ کلاس پاس ہو اگر وہ پاس نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو کسی ٹیچر سے ہوپ سائٹ فیلڈ لے کے وہ یہ ٹیسٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے ٹیسٹ کے بارے میں دیکھیں تو یہ چار سبجیکٹس پر مشتمل ہوگا وہ سبجیکٹس سائنس، انگلیش، اردو اور میت ہیں ہر سبجیکٹس پچتر ماس کا ہوگا اور کل ملا کے تین سو ماس کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا پندرہ نمبر کی پہلے آپ کو انسکیوز دی جائے گی اور اس کے بعد باقے نمبروں کی آپ کو سبجیکٹیو دی جائے گی اگر آپ ٹیسٹ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے بلائے جائے گا اور انٹرویو پینل میں تین بندے بیٹھے ہوں گے جو آپ کی انٹرویو لیں گے اور مختلف سوالات آپ سے پوچھیں گی اگر آپ انٹرویو بھی کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کا میڈیکل ہوگا میڈیکل آپ کسی قریبی رسکیو ڈیسٹیو ایسٹی میں اس سے کر رہا سکتے ہیں اگر آپ کا میڈیکل بھی صحیح آتا ہے تو آپ کیلٹ کاش میں ایڈمیشن لے پائیں گے اور آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کے میڈل لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا یہ تھی کیلٹ کاش میں فارم بڑھنے سے ان اس میں سیلیکشن تک ایک پوری بریف ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک برواق پہنچتے دیں